اسلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کوئی سینڈویچ کی ریسپی تو چلیے شروع کرتے ہیں بنانا یہ چھوٹے سائز کی انین جسے میں نے چاپ کر رکھا تھا اسے میں ڈال رہی ہوں اور اسی طریقے سے میں نے کوکمبر کو بھی چاپ کر رکھا ہے اور یہ ایک پیس ہے میں اسے ایڈ کر رہی ہوں یہ دیکھئے آپ چہہے تو کیبج کا بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے کوکمبر کا یوز کیا ہے کوکمبر کے بیچ چہہے تو آپ ہٹا دیں چہہے تو اس کے ساتھ ہی چاپ کر لیں میں نے ساتھ ہی چاپ کیا ہے ساتھ ہی ساتھ میں ایڈ کروں گی ایک کیارٹ کا اسے میں نے گریٹ کر لیا ہے یہ دیکھئے اسے بھی ہمیں ایڈ کرنا ہے اس کے بعد یہ گرین کیپسکم اسے بھی میں چاپ کر رکھی تھی یہ ہمیں ایڈ کرنا ہے اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی ریڈ کیپسکم یہ تھوڑے سے ہیں اسے بھی میں نے چاپ کر رکھا تھا اور اس کے بعد میں نے کونڈ کو بوائل کر کے رکھا تھا اسے میں ایڈ کر رہی ہوں یہ دیکھئے اس میں نمک بھی ایڈ کر دیں بوائل کرتے وقت ٹو پینچ میں سالٹ ایڈ کر رہی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ میں اس میں پپر پاوڈر بھی ٹو پینچ ایڈ کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ ہی میں ایڈ کر رہی ہوں یہ ہرپس ہے میکسڈ ہرپس ہے یہ اوپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہو تو ایڈ کریں ورنہ سکپ کر دیں اور یہ میونیز ہاف کپ ہے یہ میں ایڈ کر رہی ہوں میونیز میں اچھے طریقے سے نکال لوں گی کوئی بھی چیز ہمیں زائع نہیں ہونے دینا ہے اس کے بعد یہ ٹومیٹو سوس ہے اسے ہمیں ایڈ کرنا ہے یہ دیکھیں اور اس کے بعد اچھے طریقے سے میکس کر لیں آپ چاہیں تو اس میں ٹومیٹو کا بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے سیڈز نکال کے اسے بھی چاپ کر کے آپ استعمال کر سکتے ہیں اور کیپسکم یلو والی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں میں نے نہیں ایڈ کیا ہے یہ ساری چیزوں کو ہمیں اچھے سے میکس کرنا ہے اور اس کے بعد یہ بریڈ ہمارا ہے یہ دیکھیں آپ چاہیں تو اس کی سائیڈز کو ٹریم کر کر نکال دیں میں نے نہیں کیا ہے اور میں ایسی طریقے سے بنا رہی ہوں یہ مکشر کو ہمیں پورے بریڈ پر سپریڈز کر لینا ہے اچھی طریقے سے یہ دیکھیں آپ کو دکھائی دے رہا ہے بس اسی طرقے سے کرنا ہے اور اس کے بعد ہمیں اس کے اوپر جو ہے سلائس والی چیز کا یوز کرنا ہے اگر وہ نہیں ہے تو آپ کیوبز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں میرے پاس سلائس میں نہیں ہے تو میں کیوبز کا استعمال کر رہی ہوں اسے میں گریٹ کر کر اس میں ایڈ کر رہی ہوں تو آپ کے پاس جو بھی ایویلیبل ہو کیوبز میں ہو یا پھر سلائس والی چیز ہو تو آپ اس کا ہی یوز کریں سلائس والی چیز میں گریٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے بس اسے رکھتے نہ ہوتا ہے تو وہ تھوڑا ایزی ہوتا ہے چیز میں نے کریٹ کر لیا اب میں اس کی اوپر ایک بریڈ رکھوں گی اس طرح سے یہ دیکھیں اور اب اس کی اوپر میں بٹر لگاؤں گی اور ٹوسٹر میں اگر آپ ڈال رہے ہیں تو بٹر دونوں سائٹ پہ لگا کر آپ کو پھر ڈالنا ہوگا یہ میں نے فریج سے نکالا ہے تو تھوڑے جمع ہوئے آپ تھوڑی دیر پہلے ہی نکال لیں بٹر تھوڑے سوفٹ ہو جائیں گے تو لگانے میں ایزی ہوں گے یہ دیکھیں مجھے تھوڑی سی پروپلم ہو رہی ہے کیونکہ اس پریڈز کرنے میں تو اسی طرح سے آپ اس پریڈز کر لیں پورے بریڈ میں آگے اور پیچھے دونوں طرف لگا لیں اور اگر آپ پین میں سکھ رہے ہیں تو آپ ایک سائٹ پہ پہلے لگائیں اس کے بعد دوسری سائٹ پہ بٹر لگائیں جب ایک سائٹ پہ سکھ جائیں اس کے بعد دوسری سائٹ پہ لگائیں تو یہ دیکھیں ہمارا جو ہے بریڈ ہمارے بہت زیادہ سوٹ تھے تو یہ ٹوٹ بھی رہے تھے چلیے اس کے پر ایک بریڈ رکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد اس سے ہمیں سیکھنا ہے اس سے پہلے یہ میں رکھ لیتی ہوں یہ بیٹر ہمارے بچ چکے ہیں تو آپ اسٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اور آپ آپ بعد میں اسے یوز کر لیں میں آپ کو سینڈوچ میکر میں بھی دکھاؤں گی اسے بنا کر اور میں اسے فرائی پین میں بھی دکھاؤں گی یہ آپ کو بنا کر دونوں ہی بیسٹ ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس سینڈوچ میکر نہیں ہے تو کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ دونوں میں ہی بنایں گے ٹھیک ہے یہ سینڈوچ میکر میں میں نے سینڈوچ ڈال دیئے ہیں اور اس کے بعد میں اسے بند کر دوں گی اور اس کے سوچ کو آن کر دوں گی جیسے ہی اس کے لائٹ دکھ رہے ہیں آپ کو دیکھئے یہ اب جو ہے کلر جیسے ہی چینج ہوا یہ ہمارے سینڈوچ ریڈی ہو گئے یہ دیکھئے اس طرح سے اور تھوڑے سائز میں بڑے تھے تو یہ تھوڑا باہر ہو رہا تھا دکھت ہو رہا تھا اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ سوفٹ زیادہ تھے تو یہ فٹ بھی رہے تھے اور اب یہ دیکھئے میں اسے فرائی پین میں بنا رہی ہوں تو یہ دیکھئے بٹر میں نے پہلے ہی لگا لیا تھا آپ اوپر سے ایک سائٹ جب ہو تو آپ دوسرے سائٹ پہ سکھنے کے بعد ہی لگائیں کیونکہ یہ ہم لوگ جیسے لگا کر رکھتے ہیں تو پھر وہ جس بٹر میں رکھتے ہیں تو وہ اس میں لگ جاتا تو ویسٹ ہو جاتا ہے ہمارا اس لیے ہمیں اس طرح سے لگانا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے تپادہ بکر اچھی طریقے سے اس سے آپ سیک لیں اور یہ نکال لیں دیکھئے یہ ہمارا سکھ چکا ہے دونوں سائٹ سے ہی سکھ چکا ہے یہ دیکھئے ہمیں دوسرا ڈال دی اور یہ بھی ہمارا سکھ چکا ہے اسی طریقے سے ہمیں سارے سینڈوچ کو سیک لینا ہے اور اس کے بعد میں سے کٹ کر لی یہ دیکھئے تو سینڈوچ جو ہے ہمارا سرف کے لیے ریڈی ہے یہ دیکھئے یہ ہمارا سینڈوچ مکر کا بنا ہوا ہے اور باقی یہ سب فرائی پین کا بنا ہوا ہے دونوں ہی اچھے بنے ہیں یہ دیکھئے تو آپ کو جس میں بھی ایزی ہو آپ اس میں بنا لیں اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ دیکھئے پسند آئی ہوگی تو ٹرائی کریں انجوائی کریں جزاک اللہ